بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لرن وی دیو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم آغاز کریں گے کمیسٹری فرسٹ یئر چیپٹر ون کے ایکسرسائز نمیریکل سے تو آئیے آغاز کرتے ہیں بچو آج ہمارا آغاز ہوگا کوسٹن نمبر ٹین سے کوسٹن نمبر ٹین کو سالو کرنے کے لیے آپ کو دو فارمولے بسیکلی آنے چاہیے اور دونوں ہی فارمولے مول سے ریلیٹڈ ہیں ایک فارمولا مول میس ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا فارمولا مول پارٹیکل ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہے اگر ہم پہلے فارمولے کو گوھر سے دیکھیں تو مولز ایز ایکولز ٹو میس آف سبسٹانس آور مولر میس آف دی سبسٹانس یہاں اس فارمولے کے اندر تین چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں مولز میس آنڈ مولر میس تین میں سے اگر کوئی سی بھی دو چیزیں ہمیں پتا ہوں تو تیسری چیز کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس ریلیشن کو مول میس ریلیشنشپ بولا جاتا ہے دوسرا فارمولا مولز ایز ایکولز ٹو نمبر اف پارٹیکلز ڈیوائیڈڈ بائی ایوگیڈروز نمبر اس ریلیشنشپ میں آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں مول نمبر اف پارٹیکلز نمبر اف پارٹیکلز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کون سا سبسٹانس ہے جس کی ہم کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہمارا سبسٹانس کوئی ایلیمنٹ ہے تو نمبر اف پارٹیکلز سے مراد نمبر اف ایٹمز ہوگا اگر ہمارا سبسٹانس کوئی مولیکیولر کمپاؤنڈ ہے تو نمبر اف پارٹیکلز سے مراد نمبر اف مولیکیولز ہوگا اگر ہمارا سبسٹانس کوئی آئونک کمپاؤنڈ ہے تو نمبر اف پارٹیکلز سے مراد فارمولا یونٹس ہوں گے اور اگر ہمارا سبسٹانس کوئی آئینک سپیشی ہے تو نمبر آف پارٹیکلز ہمراہت نمبر آئینز ہوں گے تو ان تمام طرح کے سبسٹانسز کے نمبر آف ایٹمز کو مولیکیولز کو فارمولا یونٹس کو یا آئینز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک جنرل ٹرم لکھ دیا ہے نمبر آف پارٹیکلز تو مولز اس ایکولز ٹو نمبر آف پارٹیکلز ڈیوائیڈڈ بائی ایوگیڈروز نمبر یہاں بھی تین چیزیں اگر کوئی سی دو چیزیں آپ کو پتہ ہوں تو تیسری چیز آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اچھا ان دونوں ریلیشنشپ کو ہم کمبائن کر کے بھی ایک ریلیشنشپ بنا لیتے ہیں کیونکہ ایک آدھے نمبریکل کے اندر ہم ان دونوں کا ایک کمبائنڈ ریلیشنشپ بھی یوز کریں گے اگر آپ پہلے ریلیشن کو دیکھیں اور دوسرے ریلیشن کو دیکھیں تو دونوں کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے مولز تو اگر کسی دو ایکوئینز کی لیفٹ سائیڈ سیم ہوتا ان کی رائٹ سائیڈ بھی آپس میں سیم ہوتی ہیں تو اگر میں دونوں ایکوئینز کو کمبائنڈ کر کے لکھوں تو یہ ایکوئین بنے گی میرے پاس کمبائنڈ ریلیشن بنے گا دونوں کا یہاں پہ اب اس فارمولیک اندر چار چیزیں اگر چار میں سے ہمیں کوئی تین چیزیں گیون ہو معلوم ہو تو چوتھی چیز کو ہم آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی کچھ کوئیسٹن ایسے ہوتے ہیں جس میں نمبر آف پارٹیکلز گیون ہوتے ہیں اور مولز نکالنے کی بجائے میس فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے تو اس کیس میں ہم ان دونوں ایکوئینز کا کمبائنڈ ریلیشن یوز کر کے یہ کام سالف کرتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹین کے فرسٹ پارٹ سے دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ نے کوئیسٹن ٹین کے جتنے بھی پارٹ سے ان کو سالف کرنے کے لیے ان دو فارمولوں کو اور ان کے کمبائنڈ ریلیشن کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے فرسٹ پارٹ میس ان گرامز آف ٹو پوائنٹ سیون فور مولز آف پوٹاشیوم پر میگنیٹ کی ایم این او فور بیٹا آپ نے اس کوئیسٹن کو بلکل نمیریکل کو بلکل اسی طرح سے سالف کرنا ہے جیسے آپ ایک فزکس کے نمیریکل کو سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئیسٹن کو غور سے پڑھنا ہے اور لکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں گیون ہیں تو وہ آپ لکھیں گے گیون ڈیٹا تو کیا کچھ گیون ہے ہمارے پاس اگر آپ کوئیسٹن کو دیکھیں تو ہمارے پاس کے ایم این او فور کے نمبر آف مولز بتائی ہوئے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں نمبر آف مولز آف پوٹاشیوم پر میگنیٹ اور یہ کتنے گیون ہے ٹو پوائنٹ سیون فور مولز اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے سیکنڈ ہیڈنگ جو چیز ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے اس کوئیسٹن کے اکورڈنگ میس معلوم کرنا ہے گرامز میں بسیکلی ہم ادھر لکھیں گے ٹو فائنٹ کیا چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے ٹو فائنٹ تو ہم معلوم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں میس آف سبسٹانس یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اور کس یونٹ میں کلکولیٹ کرنا ہے گرامز میں گرامز میں کلکولیٹ کرنا ہے اب آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف کہ کیسے سولو کریں گے اس نومیریکل کو تو جب پہلا ریلیشن میں نے آپ کو بتایا تھا مول میس ریلیشنشپ اگر مول یا میس دونوں میں سے کوئی بھی چیز گیون ہو تو دوسری چیز آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم اس ریلیشن کو یہاں پہ use کریں گے ریلیشن ہے ہمارے پاس مولز of Kmno4 is equal to mass of Kmno4 over molar mass of کم این او فور تو یہاں پر ہمارے پاس میس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مولز کا پتہ ہونا چاہیے تو مولز تو ہمارے پاس ٹیٹا کے اندر گیون ہے ہم کیا فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں مولر میس مولر میس معلوم کر لیں گے اس فارمولے کی مدد سے مولر میس کو اس طرف لا کے مولز کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے ہمارے پاس کم این او فور کا میس نکلے گا تو سب سے پہلے ہم مولز نکالتے ہیں کم این او فور کے ہمارے پاس مولر میس اس ایکولز ٹو اٹومک میس آف پوٹاشیم پلس اٹومک میس آف مینگنیز پلس اٹومک میس آف اوکسیجن ہم ان تینوں ایلیمنٹس کے اٹومک میس لکھیں گے ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس اوورال کم این او فور کا مولر میس نکلے گا بچو پوٹاشیم کا مولر میس اٹومک میس تھرٹی نائن مینگنیز کا اٹومک میس ہمارے پاس فیفٹی فائف پلس اوکسیجن کا اٹومک میس سکسٹی اور اگر ہم کم این او فور کا فارمولا دیکھیں تو اس میں چکے چار اوکسیجن کی اٹم ہے تو سکسٹین ملٹی پلائے بائے فور تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا سکسٹی فور اچھا بچو تو ان تینوں ویلیوز کو اگر ہم ایڈ کریں تھرٹی نائن ففٹی فائف اور سکسٹین فورزہ سکسٹی فور تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ون ففٹی ایٹ گرامز پر مول چونکہ مولر میس کا یونٹ گرام پر مول ہے تو یہ ہمارے پاس مولر میس نکل آیا ہے کس کا کی ایم این او فور کا مولر میس آف پوٹاشیم پر مگنیٹ اب ہم اس مولر میس کو اور ان نمبر آف مولز کو دونوں کو یوز کرتے ہوئے اس ایکوئین کے کورڈنگ کیا ملوم کر لیں گے میس کی ویلیو ملوم کر لیں گے پوٹاشیم پر مگنیٹ کی یہ فارمولے کو ریپیٹ کرتے ہیں ہمارا فارمولہ تھا مولز اس ایکوئلس ٹو میس آف سبسٹانس ڈیوائیڈ بائی مولر میس آف دی سبسٹانس ہم نے میس ملوم کرنا تھا ہم مولر میس کو اس طرف لے آئیں گے وہ مولز کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور اس طرف ہمارے پاس کیا بچ گیا میس سو میس ایکوئلس ٹو مولز ملٹیپلائے بائی مولر میس مولر میس اس طرف آکے مولز کے ساتھ ملٹیپلائے ہو گیا مولز گیون ہے ہمارے پاس question کے اندر 2.74 جبکہ مولر میس ہم کتنا calculate کر کے آئے ہیں 158 گرام پر مول 2.74 اور 158 دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا 432.92 گرام مولز بچو مولز کا یونٹ اس کو ہم مولز کی فارم میں ہی لکھتے ہیں مولز جبکہ مولر میس کا یونٹ گرام پر مول تو مول مول کے ساتھ کٹ جائے گا اور ہمارا answer automatically گرامز کے اندر آئے گا اور ہم نے answer اپنا گرامز کے اندر ہی معلوم کرنا تھا تو 432.92 گرام ہمارے پاس پوٹاشیوم پر مگنیٹ کا میس ہوگا اچھا بیٹا سیکنڈ پانٹ دیکھتے ہیں ہم question number 10 کا مولز موس آف اکسیجن ایٹمز ان نائن گرام آف مگنیشیم نائٹریٹ اب ہم نے آکسیجن ایٹم کے مولز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے پورے کمپاؤنڈ کے مولز کو نہیں پورے کمپاؤنڈ میں سے آکسیجن ایٹم کے صرف مولز کو لیکن یہ کلپولیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پورے کمپاؤنڈ کے نمبر آف مولز کو ملوم کرنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر ہم کون سی چیز لکھیں گے کہ ہمارے پاس given کیا ہے ہمارے پاس mass given ہے magnesium nitrate کا کتنا 9 گرام تو سب سے پہلے ہم اپنا ڈیٹا لکھتے ہیں mass of mass of magnesium nitrate جو کہ کتنا ہے 9 گرام فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے مولز آف آکسیجن ایٹم سو تو فائنڈ مولز آف آکسیجن ایٹم یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو پہلی بات میں نے آپ کو کہا کہ پورے کمپاؤنڈ میں سے ہم نے آکسیجن ایٹمز کے مول نکالنے ہیں تو یہ معلوم کرنے سے پہلے ہمیں پورے کمپاؤنڈ کے نمبر آف مولز پتا ہونے چاہیے اور اگر ہمارے پاس mass given ہو اور ہم نے مولز نکالنے ہو تو پہلے question کے لیے جو ہم نے فارمولا یوز کیا تھا same فارمولا apply کریں گے کہ کسی بھی substance کے number of مولز کس کے برابر ہوں گے mass of the substance divided by molar mass of the substance mass over molar mass اب مولز تو ہم نے مولز معلوم کرنے پورے کمپاؤنڈ کے پہلے معلوم کریں گے mass ہمارے پاس given ہے تو پورے کمپاؤنڈ کے ہمیں مولز نکالنے کے لیے کیا چیز پتا ہونی چاہیے molar mass کی value تو پہلے magnesium nitrate کا molar mass calculate کر لیتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے molar mass کیسے calculate کیا جاتا ہے individual atoms کے atomic masses کو add کریں گے تو ہمارے پاس molar mass of magnesium nitrate یہ ہمارے پاس کس کے equivalent ہوگا یہ ہمارے پاس magnesium plus atomic mass of nitrogen جتنے جتنے components ہمارے پاس کمپاؤنڈ کے اندر atomic mass of magnesium plus atomic mass of nitrogen atomic mass of nitrogen plus تیسر ہمارے پاس elemental oxygen so atomic mass of oxygen بچو magnesium کا atomic mass 24 اگر ہم nitrogen کے atomic mass کی بات کریں تو اس کا atomic mass 14 لیکن ہمارے پاس nitrogen کے atoms کتنے ہیں there are two atoms so 14 into 2 is equals to 28 24 plus 28 plus oxygen کے ایک atom کا mass 16 لیکن ہمارے پاس oxygen کے کتنے atoms ہیں 3 2 6 6 oxygen atom 1 کا mass 16 6 کا mass 16 into 6 is equal to 96 تو اب ہم کیا کریں گے ان تینوں کو add کریں گے 24 28 اور 96 تو یہ ہمارے پاس بن سانجے گا 148 گرام پر mol تینوں کو add کرنے کے بعد so this is the molar mass of magnesium nitrate اب ہم اس molar mass کو use کرتے ہوئے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں پورے magnesium nitrate کے number of moles کو calculate کر سکتے ہیں تو formula تھا ہمارے پاس moles is equal to mass over molar mass چونکہ moles ہم نے معلوم کرنا ہے magnesium nitrate کے mass ہمارے پاس given ہے 9 جب molar mass کتنا ہوگا وہ ہم نے ابھی calculate کر لیا 148 تو mass کو molar mass پہ divide کریں 9 divided by 148 تو اس کو 9 کو 148 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 0.06 moles this is the moles of magnesium nitrate اگر آپ کے پاس magnesium nitrate کے 9 gram ہو تو it means آپ کے پاس magnesium nitrate کے 0.06 mol ہوں گے اب question کو دوبارہ گوھر سے دیکھتے ہیں ہم magnesium nitrate کے mol نہیں ملوم کرنے ہم magnesium nitrate میں oxygen atom کے mol ملوم کرنے اگر question کو دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس magnesium nitrate کا 1 mol ہوتا تو ہم لکھیں گے 1 mol of magnesium nitrate contains moles of oxygen atom is equal to اگر 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 ایک magnesium nitrate کا mol ہوتا complete 1 mol اگر اس کا 1 mol ہوتا complete تو ہمارے پاس اس میں کتنے oxygen تھے 6 3 2 6 اگر ایک mol magnesium nitrate ہوتا بچو تو اس کی اندر oxygen atoms کے کتنے mol تھے 6 moles of oxygen atom اگر ایک mol ہوتا لیکن ہمارے پاس کتنے moles ہیں اوپر ابھی ہم نے find 0.06 mol 0.06 mol میں کتنے mol ہوں گے 1 mol میں 6 0.06 میں کتنے ہو گئے 6 multiply by 0.06 تو ہمارے پاس 0.06 moles of magnesium nitrate contains moles of oxygen atoms is equals to 6 multiply by 0.06 تو ہمارے پاس final answer آجائے گا 0.36 moles تو ہمارے پاس oxygen atom کے کتنے moles نکلیں گے 0.36